ہاں اور یہ ہاں اور یہ یعنی ہمارا پہلا تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک لکھا ہوا ہوگا کہ جس ٹاپک کے حوالے سے وہ سنٹینسز ہیں یہاں پہ آپ کو ان کی انگلیش اردو اور آگز کی ہندی مل جائے گی سو فرسٹ سنٹینسز ہاں اور یہ آپ کیسے ہیں ہاو دیو دو ہاو دیو دو آپ کیسے ہیں تو ہاو دیو دو ہم اس وقت استعمال کریں گے جب ہم کسی ام نون پرسن کو ملتے ہیں رائٹ تو ان کو ہم کہیں گے ہاو دیو دو ہاو اسیت گوئن ہاو اسیت گوئن سب کچھ کیسا جا رہا ہے جب آپ ان کی لائف کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذنگ میں سب کچھ کیسا چل رہا ہے سو آپ ان سے کہتے ہیں how is it going i hope you'll be fine امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے say something about yourself اپنے مطلق کچھ بتائیں something new کچھ نیا جب ہم کچھ سے پوچھتے ہیں کچھ نیا یا کوئی نئی تازی تو ہم کہتے ہیں something new so the next topic is i am fine یعنی جب آپ سے کوئی کہتے ہیں how are you اور آپ نے اس کا reply کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے 5 سنٹینسز ہیں everything is just fine سب کچھ ٹھیک ہے very well thanks بالکل ٹھیک شکریہ fine and you میں ٹھیک اور آپ یعنی اب آپ کسی کہتے ہیں میں ٹھیک اور آپ سنائیں so fine and you i am happy میں خوش ہوں okay so the third one is introduction یعنی کسی کا تعریف کروانا meet Ahmed he is my cousin right تو آپ نے meet کے بعد اس person کا نام لگا دینا ہے اس person کا نام لکھ دینا ہے جس کو آپ introduce کروانا چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ for example meet Ali he is my boss meet Ali he is my boss تو اس وقت آپ پہلے اس کا یہاں پہ اس کا آپ نام لگا دیں گے meet Ali یعنی احمد کی جگہ پہ آپ جو بھی جس انسان کو آپ introduce کروانا چاہتے ہیں اور آگے ان کے بارے میں آپ بتا دیں گے کہ یہ میرا boss ہے میرا cousin ہے میرا friend a fellow what so ever let me introduce again یہ خالی جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں جو بھی جس کو بھی آپ متعارف کروانا چاہتے ہوں you will be glad to meet آپ کو again خالی جگہ آپ کو ان سے ملک ہوئے you will be glad to meet Mr. Ahmed have you met کیا آپ مل چکے ہیں اور آگے آپ ان کا نام لکھیں گے have you met my boss have you met my cousin یا اس طرح کوئی بھی جو word آپ وہاں پہ use کرنا چاہتے ہوں fourth one answering an introduction یعنی تعرف کا جواب کس طرح سے دینا ہے it is nice to meet you آپ سے مل کر خوشی ہوئی it is nice to meet you I am fortunate to meet you آپ سے ملاقات میری خوش قسمتی ہے pleased to meet you آپ سے مل کر خوشی ہوئی I had a desire to meet you آپ سے ملنا میری خواہش تھی fifth one offering help جب آپ کسی کو اپنی help کو offer کرتے ہیں یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں کیا میں آپ کی مدد کر دوں تو اس وقت آپ ان sentences کا استعمال کر سکتے ہیں do you need me کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے let me help you مجھے مدد کرنے دیں shall I help you کیا میں آپ کی مدد کروں shall I help you کیا میں آپ کی مدد کروں give me a chance مجھے ایک موقع دیں let me share مجھے بانٹنے دیں اب نیکسٹ ون ہے کہ آپ نے جب کسی کی help accept کرنی ہوتی ہے آپ ان کو کہتے ہیں جب آپ میری help کریں یا آپ اس کے لیے شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان sentences کا استعمال کریں گے accepting help یعنی it is so kind of you آپ کی مہربانی ہوگی you are very kind آپ بہت مہربان ہیں oh yes please جی ہاں مہربانی yes I need you جی ہاں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے you have solved my problem آپ نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا 7th one refusing an offer یعنی آپ کسی کی مدد لینے سے جب انکار کرتے ہیں تو آپ نے کن ways میں کہہ سکتے ہیں آپ کس طرح سے آپ refuse کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا sentences آپ استعمال کریں گے no thanks نہیں شکریہ I don't think thanks anyway مجھے نہیں لگتا بہرحال مہربانی you need not to bother thanks آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شکریہ oh please let me manage it myself مہربانی کر کے مجھے خود سبان نہیں دے ٹھیک ہے when you want to manage something yourself you can say oh please let me manage it myself مطلب میں خود اس کو سنبھال لوں گا میں خود manage کر لوں گا dislike جب آپ کسی چیز کو نہ پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا sentences استعمال کر سکتے ہیں I dislike materialism I dislike materialism یعنی مجھے مادیت پرستی پسند نہیں ہے I dislike materialism I never liked such drama میں نے ایسے drama کبھی پسند نہیں کی how disgusting کس قدر کراہت والی چیز ہے جب کچھ چیز بہت زیادہ قابل نفرت ہوتی ہے جو بہت عجیب سے ہوتا ہے آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں how disgusting I can't like it میں ایسے پسند نہیں کر سکتا I am not really keen on it مجھے اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے میں واقعی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا 9. Not important جب آپ کے نزدیک کچھ چیز important نہیں ہوتی آپ کہانے چاہتے ہیں کہ یہ کرنا یا یہ کام یا یہ چیز زیادہ ضروری نہیں ہے تو آپ اس وقت کیا sentences استعمال کر سکتے ہیں We may skip this ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں We have other alternatives ہمارے پاس دوسری راستے بھی ہیں We should not waste time on it ہمیں اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے I don't consider it worthwhile میں اسے کارامت نہیں سمجھتا Ask for permission یعنی اجازت مانگنا May I go sir اب یہاں پہ again یہ خالی جگہ یہاں پہ آپ جو بھی جس چیز کر اجازت مانگ رہے ہیں آپ وہ لکھ دیں گی For example May I use your laptop sir ठीक ہے یا May I commencer Commencer تو اس طرح سے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں Do you mind if I use this pen کیا آپ برا منائی اگر میں یہ کلم استعمال کر لوں تو again آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جس کام کے لئے آپ اجازت مانگ رہے ہیں I need your permission مجھے آپ کی اجازت چاہیے Will you please let me go there کہ آپ مہربانی فرما کر مجھے وہاں جانے دیں گے Again آپ permission مانگ رہے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں किसی چیز کی Give permission یعنی کسی کو اجازت دینا Yes of course جی ہاں بالکل Why not کیوں نہیں As you wish جیسے آپ کی مرزی By all means بڑے شوق سے No need for asking پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں 12th one Refusing permission یعنی جب آپ کسی چیز سے اجازت نہیں دیتے منع کرتے ہیں Then you can use these five sentences I am sorry آپ simply کہتے ہیں I am sorry مجھے فسوس دیں میں یہ نہیں کر سکتا I am sorry By no means ہرگز نہیں You are not allowed تمہیں اجازت نہیں ہے Never you ask it again دوبارہ پوچھنا بھی مت یا دوبارہ مت پوچھنا Out of question سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 13th Inviting someone یعنی کسی کو دعوت دینا Why don't you join us آپ ہمارے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے Come and share the moments Please مہربانے کر کے ہمارے ساتھ خوشی بانتے یا ہمارے ساتھ یہ لمحات بانتے You are godly invited آپ کو دلی دعوت ہے Accepting invitation یعنی آپ نے جب کسی کی دعوت قبول کرنے ہوتی ہے Oh I love to Oh مجھے بہت خوشی ہوگی Yes It is irresistible ہاں اسے انکار نہیں کیا جا سکتا That sounds great بہت اچھا رہے گا Declining invitation یعنی دعوت سے انکار کرنا جب آپ کو invite کرتا ہے اور آپ نہیں جا پاتے آپ ڈیکلائن کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا sentences use کر سکتے ہیں آپ نے sometimes کوئی وجہ دینے ہوتی ہے کہ مجھے یہ وجہ ہے میں نہیں آ پا رہا تو ان کے لئے ہم یہ sentences استعمال کریں گے Thank you but I will be busy شکریہ لیکن میں مصروف ہوں گا یہاں پہ آپ کوئی اور بھی بات لگ سکتے ہیں Thank you but I cannot come شکریہ لیکن میں نہیں آ سکتا یہ طرح یہ ہے I am afraid I can't come معذرت میں نہیں آ سکتا Thanks for asking but یہاں پہ again آپ اپنی reason لکھنے جیسے ابھی میں نے کہا busy آپ آپ busy ہیں تو آپ لکھنے گے Thanks for asking but I am busy یا I'll be busy Number 16 یعنی good wishes نیک خواہشات جب آپ کسی کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ ان sentences کو استعمال کریں گے All the best سب اچھا رہے Have a nice luck تمہاری قسمت اچھی ہو With best wishes بہترین خواہشات کے ساتھ May your dreams come true تمہارے خواب پورے ہوں Complimenting کسی کی تعریف کرنا You are looking smart تم پیارے لگ رہے ہو Well done بہت اچھا کیا You look great today تم آج بہت اچھے لگ رہے ہو How pretty you are تم کس قدر خوبصورت ہو You have done a great job تم نے بہت اچھا کام کیا ہے Congratulating کسی کو مبارک بات دینا You deserve it آپ کا بہت شکریہ Thank you for compliments آپ کی تعریف کا شکریہ So nice of you to say so آپ بہت اچھے ہیں جو آپ نے ایسا کہا I loved to hear it from you مجھے آپ سے یہ سن کر بہت اچھا لگا It is due to your good wishes یہ آپ کی نیک خواہشات کی وجہ سے ہے Sorry جب آپ نے کسی سے معافی مانگنے تو آپ یہ سنٹینسز استعمال کریں گے I am extremely sorry مجھے شدید افسوس ہے Pardon me معاف کیجئے گا Please accept my apologies میری طرف سے معذرت قبول کریں I beg your pardon میں آپ سے معافی چاہتا ہوں I am really sorry مجھے واقعی بہت افسوس ہے Accepting the apology جب آپ معافی قبول کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں No problem Leave it کوئی مسئلہ نہیں جانے دو Taunt mention ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے Not at all بالکل نہیں No need to apologize معذرت کی کوئی ضرورت نہیں Forget it بھول جائیں اسے Sympathy یعنی ہمدردی جب آپ نے شو کرنے ہوتی کسی کے ساتھ It is sad to know جان کر دکھ ہوا Have patience Everything will be okay سبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا I am deeply shocked too مجھے بھی سخت صدمہ ہوا Let me share the hot moments مجھے سخت لمحات بانٹنے دیں May God help you in this situation خدا تمہاری صورتحال میں مدد کریں Leaving یعنی رخصت ہونا Especially if you have short time کے لیے کسی کو کہتے ہیں کہ میں ابھی واپس آیا یا میں ایک منٹ میں واپس آتا ہوں تب آپ نے یہ sentences استعمال کرنے ہیں Excuse me I'll be back within a minute Excuse me For a moment ایک لمحے کے لیے معذرت Please don't you go I am coming جانا نہیں میں آ رہا ہوں Back in a moment میں ایک لمحے میں واپس آیا Stay a while I am back ذرا رکو میں ابھی آتا ہوں Do you agree کہ آپ رضا مند ہیں جب آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ کیا آپ اس بات پر یا اس چیز کے لیے یا اس کام کے لیے آپ agree ہیں آپ رضا مند ہیں تو اپنی یہ sentences استعمال کرنے ہیں Is this right or یعنی یہ ٹھیک ہے یا ہمیں کچھ اور آپ پاتھ کرنے چاہتے ہیں Is this right or we should consider another option یہ ٹھیک ہے یا ہمیں کوئی اور option consider کرنا چاہیے What is your intention آپ کا کیا ارادہ ہے So are you ready تو کیا آپ تیار ہیں Are you convinced کیا آپ قائل ہو گئے ہیں What you think تمہارا کیا خیال ہے I agree یعنی جب آپ بتا رہے ہوں کہ ہاں میں رضا مند ہوں تب آپ نے یہ sentences استعمال کرنے ہیں Yes I agree ہاں میں رضا مند ہوں You made me convinced تم نے مجھے کال کر لیا No other option کوئی اور چارے کار نہیں I am thinking the same way I am thinking the same way میں بھی یہ سوچ رہا ہوں So this is it for today's video So this is it for today's video اگر آپ کو یہی ویڈیو پسند آئیے تو make sure to give it a thumbs up and subscribe this channel for more videos I'll get back to you with more amazing content till then take care اللہ حافظ اللہ حافظ